سب ہی کہہ رہے تھے کہ آپ لندن نہیں جاؤں گا اور قائد اعظم زندہ بات ان موویز کے بزنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں لفنگے ایک تیسری مووی آئی تھی اس کے بزنس کے بارے میں بھی بتائیں تو آج میں آپ کو اس کے ایپ کے چار دنوں تک کے پاکستان کے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ہائپ باقی دو موویز کے نسبت کافی کم تھی تو پھر بھی اس نے ایک ٹھیک تھاک بزنس کیا ایپ کے پہلے دن اس نے مطلب سنڈے کو بزنس کیا تیس لاکھ کا ایپ کے دوسرے دن اس مووی نے بزنس کیا مطلب منڈے کو بتیس لاکھ کا تو اس مووی نے ایپ کے تیسے دن بزنس کیا تقریباً بیالیس لاکھ کا تو ایپ کے چوتھے دن اس مووی نے تقریباً پینتیس لاکھ کا بزنس کیا ہے تو اس کا جو اب تک کا پاکستان کا بزنس ہو چکا ہے وہ ایک کروڑ چاریس لاکھ سے ایک کروڑ پچاس لاکھ مطلب ڈیڑھ کروڑ کے نزدیک اس کا بزنس ہو چکا ہے اس مووی کا بجٹ ہے تین کروڑ تو مووی اگر اسی پیس کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے تو یہ مووی اچھا بزنس کر جائے گی اس مووی کو اس طرح بھی بینیفٹ ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ جاتے ہیں نا تو جو قائد عظم زندہ باد ہے اور لنڈن نہیں جاؤں گا ان موویز کے شوز فل ہوتے ہیں تو لوگ اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں تو اس کو اس طرح بینیفٹ مل رہا ہے اور کیونکہ ہنسی ہے اس میں کامیڈی ہے تو لوگ کو کافی ریلیف فیل ہوتا ہے اور چھوٹی سی مووی ہے اس کی لینٹ زیادہ نہیں ہے تقریباً دو گھنٹے سے کم کی ہے تو لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں اس مووی کو آگے آہستہ آہستہ یہ اسی پیس کے ساتھ چلتی رہی تو یہ اپنا بجٹ تو ضرور پورا کر لے گی تو اس مووی کے لئے اتنا ہی بڑھ ہے کہ یہ مووی اگر اپنے بجٹ کو کمپلیٹ کر لیتی ہے تو آپ بتائیں کیا آپ نے لفنگے مووی سینما میں جا کر دیکھی آپ کو یہ مووی کیسی لگی کیا یہ واقعی اس میں لیم اور گندے جوکس ہیں کتنے کو اس میں کٹ مارے گئے ہیں جو ٹریلر میں تھے اور اوریجنل مووی میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے آپ کا کیا ریویو ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ